بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج اکیس ماہی ہے اتوار کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ اچھی خبر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ہے اللہ کا شکر ہے کہ جب آپ کو پتا ہے جو ہے اپنا ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کل یعنی سموار تک کا دن دیا ہوا ہے پولیس کو لیکن اس درمیان میں جو ہے ان کے اپنے جو وکی عمران ریاض خان صاحب انہوں نے بہت زبردست چیز جو ہے ایک بہت اچھی خبر سنائی ہے اور وہ سب سے بڑی خبر ہمارے لیے آپ کے لیے ان کی فیملی کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران ریاض خان صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں محفوظ ہیں کس کے پاس ہیں کہاں ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کب تک ان کی واپسی ہو جائے گی وہ جو ہے عمران ریاض خان صاحب نے اپنی جو ہے گفتگو میں بتائی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ دیر نہیں لیتا آپ لوگوں کیا آپ ڈائریکٹلی انہی کی گفتگو سن لیں کہ وہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں کیا سیچویشن ہے اور پولیس جب اپنا کیس پیش کر لے گی اس کے بعد وہ کیا کرنے جا رہے ہیں سنیں علیہ شفاق صاحب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں جی سلام علیکم ایوری بان سو بیسیکلی بہت سی ایسی معاملات ہیں جو ایڈ ڈا بیک جو ہے سین وہ ایڈمنیسٹیٹیو سائٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں جن کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا اس طرح کے سرکمسٹینسز میں بہت اپورٹنٹ ہوتا ہے بکوز باکستان میں اس وقت کی جس لیول کی انپریسیڈنٹڈ ہوسٹیلٹی ہے اور جو ایکسٹر آرڈنری لیول پہ ایکسپشنل سرکمسٹینسز ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں اور یہاں پہ تفانے بدتمیزی ہے کوئی تمام غیر قانونی چیزیں جو ہیں ان کو قانونی جو ہے وہ ڈیکلیئر کر کے یہ اس طرح کی جو بے شرمی ہیں وہ اس لیول پہ کی جا رہی ہے کہ اس پہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اگر آواز اٹھاتا ہے تو وہ اس ان سرکمسٹینسز میں اور نوربل سرکمسٹینسز میں تو وہ بہت موثر کنسیڈر ہوتی ہے لیکن ان سرکمسٹینسز میں اس کی وہ جو ایمپیکٹ ہے وہ اس لیول پہ نہیں پڑتا بلکہ سم ٹائم جو ہے وہ کانٹر پروڈکٹیو بھی جو ہے وہ ہوتی نظر آتی ہے تو اس طرح کے حالات میں بے شمار لوگ ہیں جو عمران سے لاکھوں کی تعداد میں کرونوں کی تعداد میں لوگ اس لیول پہ محبت کرتے ہیں کہ ان کا کنسرن بلکل جائز ہے وہ جاننا چاہتے ہیں اس کی خیریت کے بارے میں ابھی میں اور عزر صاحب پبلکلی کوئی چیز کوٹ نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو سو فیصد اتمنان میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے پورے اتمنان سے جو ان سے وہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے عمران سیف ہے اور انشاءاللہ بارک و تعالی انشاءاللہ بارک و تعالی انشاءاللہ بارک و تعالی وہ خیریت سے بھی ہے اس کے ویر ایباؤٹس کیا ہیں اس کی لوکیشن کیا ہیں وہ کس دپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ کس شہر میں ہیں یہ بھی میں اللہ کے بروسے پہ پورا اللہ کا حاضر ناظر جان کے آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا علم ہے اور یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بالکل بھی انڈر ایپسلوٹی نو سرکمسٹینسز وٹسوئیور جب تک وہ ریلیز نہیں ہوتا وہ پبلکلی کوٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ایباؤن کے اور اس کی فیملی کے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہیں پبلکلی جو ہے وہ پبلک انسٹیوشنز ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی جب کوئی آپ ذرا سی بھی معمولی سی بھی جو ہے وہ ہائیلیٹ کسی جگہ پہ آ جائے تو دے ٹیک ایون سیکنڈ تو چینج دیئر پولیسی تو چینج یو نو آل دی ٹریک اور سٹریٹیجیز تو ہمارے لیے وہ کانٹر پروڈکٹیو جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور یہ جو اس طرح کے سرکمسٹانسز میں ایکسس ہے وہ آلموسٹ ایمپوسیبل ہوئی ہوئی ہے تو اس وقت تک جتنی پرشیڈنگ چلی ہے پولیس ایٹسلس اور جیل پولیس جو غلط بیانیاں اور مسٹر پیزنٹیشن پہ در پیج مشلے پانچے دن سے وہ کر رہے ہیں اس میں وہ ڈیپ ڈیپ ڈاؤن جو ہے وہ ٹریک ہوتے جا رہے ہیں جب وہ سارا کچھ کر لیں گے تو ترسٹ می اللہ کے ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ابھی شروع ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ابھی نہیں ہے یہ دس دن پہلے تو آپ لوگ کے سامنے آٹھ نو دن پہلے شروع ہے اس کا بیک گراؤنڈ پشلے تین چار مہینے پر محیط ہے جس کے سارے ایویڈنسز میرے پاس پڑے ہیں اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران اور میرے درمیان ہیں جو ایویڈنسز پڑے ہوئے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ایک مرتبہ پولیس ذرا عدالت کے سامنے اور پوری پبلک کے سامنے جو ہیں جو اس وقت تک یہ ڈراما کر رہے ہیں ان کو ڈرامے کو کر لینے دیں میں آپ کے سامنے تمام چیزیں جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اور ادر وائز ایویڈنس بھی جو ہے وہ چار پانچ نویت کا وہ لے آنگا لیکن اس وقت جو ہے وہ مزید کچھ کہنا یا مزید کسی کے لیے کچھ جاننا ضروری نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران کو اپنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھے اس کی ویل بینگ اور اس کی لائف سیکیورٹی جو ہے that is more supreme and that is more important than anything anything anybody would consider at any point in time rest is all procedure we are very very professionally trained lawyers looking after this transaction we have handled you know hundreds of such cases thousands rather such cases such scenarios ہر چیز کا ہر حالات میں ایک جیسا حال قانونی موجود نہیں ہوتا ہر چیز کے اپنے circumstances میں ایک certain قسم کی جونسہ ہے existing situation جو ہوتی ہے اس میں اس کی اپنی requirement ہوتی ہے procedural اس میں ایک اپنا time ہوتا ہے ہر transaction نے اپنا وقت لینا ہے اور یہ عمران میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ normal case نہیں ہے اگر کوئی ایسا ایک پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ ایک normal journalist نہیں ہے ہمارے لئے ملک کے تمام journalist honorable ہیں اللہ تعالیٰ نے عمران کو جس مقام پہ عزت دی ہے اس کا ایک بڑا comprehensive قسم کا background ہے اور عمران کا case please it is to be considered as a very very special case on the basis کہ پوری ایک سے ڈیرھ سال کی bitter history ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ شہید عشر شریف کے بعد پورے ملک میں صرف ایک ایسا صحافی اس وقت زندہ ہے جس کو اس massive level پہ پاکستان کی history میں unprecedented level پہ اتنا seriously victimize کیا گیا ہے جس کی کوئی مثال جو سا ہے وہ نہیں ملتی یعنی کہ massive level پہ جتنے ممکنہ طور پر مقدمات سزائے موت کے مقدمات بغاوت کے اور ہر قسم کے گھٹیا قسم کے جو غلط سے غلط بددیتی پر مقدمی مقدمات درس کیے جا سکتے تھے وہ کیے گئے ہیں بار بار اس کے لیے والے بڑا صحافی کوشش ہے جلد سے جلد جنس ہے اللہ انشاءاللہ اس کو سرخرو کرے گا جلد سے جلد جو ہے وہ بار جنس آئے گا کورٹ کے سامنے چیزیں بڑی کلیرٹی کے ساتھ ایڈنٹی ہو چکی ہیں کہ اس کی کسٹڈی کس کے پاس ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کنٹر ڈکٹری سٹیٹمنٹ اور کنٹر ڈکٹری سٹیس اور کنٹر ڈکٹری جو ہے وہ جیل پولیس اور پولیس کی طرف سے پیش کیا گیا اور جو ٹرپ وہ دوسروں کے لیے سیٹ کر رہے تھے اب ان کے لیے سیٹ اپ کر دیا اور صرف بروسہ رکھیں چیف جسٹس لاور ہائی کورٹ جسٹ امیر بھٹی صاحب پہ سینکڑوں معاملہ جو ان سے ہیں وہ ان کی نظر سے گزر رہے ہیں یہ چیزے میں وہ بھٹی کسٹڈی کس کے پاس ہے جب وہ یہ عدالت میں جو ان سے ہے وہ آرڈر دیتے ہیں یہ آپ زیادی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بس نہیں چل رہا چلے میں کسی تھرڈ پارٹی کو جو ان سے انسٹرکشن دیتا ہوں میں بھی کہہ دیتا ہوں جائیں کوڈنیٹ کریں ملے جا اور جا کے میرا بتائیں ہم آرڈر کر دیتے ہیں اور یہ کس طرح ہوگی روز بلا نگا کرتے ہیں جس میں عدالت میں جائیں تو عدالت ایک گھنٹے میں دو دو گھنٹے میں چار چار گھنٹے میں جو سا عام حالات میں کوئی بھی جس کی کسٹڈی ہوتی ہے اس کو تصف کے بھئی جہاssa نہیں ہے کہ ہم ہم آسانی سے جو ہے وہ اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے I mean we are very very concerned we are putting it on the record we are you know repeating it we are repeating it day and night and we will make sure کہ جتنی domain ہے national international ہمارے institutions میں جتنی public domain میں ہیں they will be accountable and they will be answerable to that so that is my take on this آپ سب سے جونسا ہے repeatedly I would always urge and request to please keep Imran in his prayers we also urge you know to you know keep ourselves me and Azhar sahab and all the other people in your prayers we also need your you know prayers at all possible times and inshallah barik wa taala Allah ke hukam se Allah ke fadal se Allah ke karam se I can you know honestly I am under I can take myself under oath and I can tell you inshallah barik wa taala so far inshallah he is custody is safe and inshallah 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 he will be well اور آپ نے فکر نہیں کرنی inshallah اللہ تعالی جو ہے وہ ہماری خاص مدد فرمائیں گے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ civilian side پہ کس کی زد ہے اور civilian institution کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ کس کی ہے کب ہے کیوں ہے ہزار ایسی چیزیں ہیں جو پچھلے ایک سال میں ہوئی ہیں مختلف شہروں میں جو اوپر اللہ کے بعد صرف مجھے یا امران کو پتہ ہے اور ہم بہت چیزوں سے گزرے ہیں یہ چیزیں public domain میں نہیں آسکتی ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس طرح کے affairs جو ہیں جب تک کہ وہ public domain میں automatically نہ آجائے کسی legal framework ریفنس میں اور وہ public ہو جائے تو ایک علاوہ چیز ہے لیکن اس طرح کے affairs جو ہیں وہ public میں نہ آتے ہیں نہ آنے چاہیے but trust me انشاءاللہ بارک و تعالی we are all handling very well ازر بھائی جنسہ is fully there our entire offices there through our combined efforts we will be making sure کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کی طرح جونس صاحب وہ سرخرو کرے ہم یہ علیہ شفاق صاحب کی گفتگوہ آپ نے سنی پولیس جو ہے وہ اپنی جان چھوڑانے کی کوش کر رہی تھی کل انشاءاللہ دوبارہ ہیرنگ ہے دیکھتے ہیں اللہ پاک کرم کرے پولیس کیا جواب لاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ٹیم ہے عمران ریاض خان صاحب کے وقلاقی جن میں علیہ شفاق صاحب اور عزر صدیق صاحب نیوڑے میں ملاقات ہوگی پاکستان سندہ بات اللہ حافظ